ہم آپ سے یہ ادباً گزارش کرنے آئے ہیں کہ بیس نومبر کے دن آپ کو مفتی اسماعیل صاحب کوٹ اس لیے بھی دینا ہے جو مالگاؤں کے ہر مذہب کے ماننے والوں کو ساتھ لے کر چل سکے جو مالگاؤں کے ہر مسلک کے لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے جو مالگاؤں کے ہر فرقے کے لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے جو مالگاؤں کے دلوں کو جھوڑنے کا کام کر سکے جو مالے گاؤں کے اختلافات کو کم کرنے کا کام کر سکے یہ کام صرف مندلی سے اتحاد المسلمین کر سکتی ہے یہ شنڈے عجید پوار اور موڈی کا ایجنٹ نہیں کر سکتا یہ سنو میری بات کو اگر یہ لوگ اپنی سادش میں قدانا قاستہ لاکھوں بار کامیاب ہو جائیں گے یہ ہمارے گھروں کی دیواروں کو توڑ کر راستہ بنا لیں گے یہ تمہارے گھروں کی دیواروں کو توڑ کر راستہ بنا لیں گے مفتی سمائل مندلس کامیاب ہوگی تو تمہارے گھروں کی دیواروں کا تحافظ ہوگا تمہاری پنیادیں مضبوط ہوں گی اختلافات کم کیے جائیں گے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ موڈی عمید شاہ عجید پوار اور شنڈے کے مہرے کو کامیاب ہونے مت دیجئے وہ آپ کے اوٹ کا مستحق نہیں ہے مفتی سمائل کوئی فرشتہ نہیں ہے نہ میں کوئی فرشتہ ہوں مگر جتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں بتاؤ ایک بات جو میں نے کہا ہی کہ تم کیوں دینا چاہیے اور کیوں ان کو نہیں دینا چاہیے ایک چیز بتاؤ مفتی سمائل بتاؤ کوئی بتا سکتا ہے شکایت ہوگی مگر یہ تو نہیں ہے کہ مفتی سمائل موڈی عمید شاہ شنڈے عجید پوار کا مہرہ ہے یہ تو نہیں بول سکتے کہ مفتی سمائل نے نامو سے رسالت کے بارے میں اتجاز نہیں کیا یہ تو نہیں بول سکتے کہ مفتی سمائل اور منلس اتحاد المسلمین کبھی بھی بی جے پی عمید شاہ شنڈے عجید پوار کا ساتھ دے گی موسیقی